پا لینے کی بے چانی اور کھو دینے کا ڈر بس یہی تو ہے اس زندگی کا سفر خوش آمدید on my vlogs میں ہوں رحمت ڈلی سے اور آج کی ویڈیو میں بس اسی ہدایت کے ساتھ شروع کر رہی ہوں کی پلیز اپنا خیال رکھیں سارے لوگ یہ جو دنیا میں چل رہا ہے نا کرونا وائرس اس کو کھیل نہ سمجھے بہت لوگوں کی جان جاری اپنے کو لوگ کھو رہے ہیں بہت دل در سا گیا بہت زیادہ دل در سا گیا ہے پلیز اپنا خیال رکھیں جو چیز میں نے سوچی نہیں تھی جو چیز میں نے کبھی تصبر میں نہیں لایا تھا وہ ساری چیز دیکھنے کو مل رہی ہے جو لوگ اچھی ڈائیٹ لیتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے وہ بھی اس بیماری کے چپیٹ میں آ کر ان کی موت ہو گئی ہے تو پلیز اپنا خیال رکھیں اور اس چیز کو ذرا بھی کھیل نہ سمجھیں نادانی نہ کریں پورا اپنا سیف سائیڈ میں رہیں ماسک پہنیں اور گلوز پہنیں اور اچھے طریقے سے پہنیں اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو ذرا بھی کھیل نہ سمجھیں اس کو تو یہاں پر میں نے بنایا ہے صبح ابھی صبح کا ساڑھے چھے ہو رہا ہے میں نے تھائروائٹ کی گولی لینے کے بعد اپنے لیے تیار کی ہے یہ ایک طرح کا کاڑا اور یہ بہت ہی زیادہ امیونیٹی بولسٹر ہے جو میں لے رہی ہوں ویٹ لاؤس میں بھی حلپ کرتا ہے تو میں نے ادرک کو کرش کر کے پکایا ہے پکایا منز وہ بوائل کر لیا اس میں توڑی سی حلدی ڈالی ہے لیمن ڈالا ہے اور یہ ہنی ہے اور اس کو میں یہ کرشت ادرک کے ساتھ ہی پیلوں گی اور ابھی میں ایک گلاس پی رہی ہوں پھر باقی بچے ہوئے پانی کو میں رکھ دوں گی اور دن بھر شام کے چار بے تک میں اسے ختم کر دوں گی تو دن بھر آپ کو اس کو سپ کرتے رہنا ہے ہلکا سا وارم کر دیں ابھی تو وارم ہی ہے یا پھر بینہ وارم کی بھی لیمن ڈال دیا تو وارم مت کریں ایسے ہی پیئیں اور یہ بہت ہی زیادہ امیونیٹی کو سٹرونگ کرتی ہے آپ اسے پیئیں ریگولر پیئیں ویک میں 3 ڈیز تو ضرور پیئیں اور اس کو فالو کرتے رہیے تو ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں اسے پینے کے لیے اپنے بیلکنی میں آ گئی ہوں اور بہت بہت آج تبیت صحیح نہیں لگ رہی اندر سے مطلب دل ڈر سا گیا ہے اور یہ سب کھانے کے بعد میرا جو روز کا رہتا ہے ڈرائی فروٹس اور ایک وائٹامن سی سے بھرا ہوا فروٹ اور ایپل میں لے ہی رہی ہوں آج کل سب کو دے رہی ہوں گھر کے ہر ایک فیملی کو کھلا رہی ہوں تو پلیز اپنے فیملی کا خیال کریں اور وائٹامن سی اور ایپل یہ سب ڈائٹ میں انکلوڈ کر لیں کیونکہ یہی چیز ہمیں بیماری سے لڑنے میں ہیلپ کرے گی بہت ضروری ہے بہت ضروری بچے کو کھلے میں مہرین کو لیمن وارٹر ہنی اس کے بوٹل میں بھر کے دے رہی ہوں اسے یہ سائٹرس فروٹ جو کہتے ہیں وہ میں سے کھلا رہی ہوں اور اب یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے کبابی چکن کی جو کہ آپ پتیلے کڑاہی دکچی میں بنا سکتے ہیں اسا نہیں کی کبابی چکن ہے تو آپ اسے کباب کر کے روست کرے آگ پر یہ بلکل کری جیسا بنتا ہے اور بہت تیسٹی بہت زیادہ تیسٹی تو یہاں پہ میں نے یہ سارے مسالے لے لیے ہیں زیرا ہے کالی ملچ لونگ دالچینی لائچی کٹا ہوا پیاز میرے پیاز کو دو طرح سے کڑا ہے بریانی میں کروں گی اس کو فرائی کروں گی اس این کو اور جو موٹا موٹا چنگ سے وہ میں پیسوں گی مکسر گرنڈر میں ساتھ میں پپیتا کا ٹا ہوا ہے اور چکن کو میں نے واش کر لیا ہے یہاں پہ اوائل میں ڈال لوں گی پہلے کڑائی میں اور اس کے بعد میں اس میں این کو فرائی کرنے والی ہوں لائٹ گورڈن براون سا کرنے والی ہوں اور جب تک یہ چیز ہو رہا سب تک میں مسائلے کا پیسنے کا کام کر لوں گی سارا گرم مسائلہ اور پپیتا اور اور کٹا ہوا موٹا کٹا ہوا پیاز سب کو پیس لوں گی وہ اس کو مکسر پیس لینا وہ گریوی کا کام کرے گا تو یہ چکن بہت مزیدار بنتی ہے بہت آسانی سے اور جل سے بن جاتی ہے جب پپیتے کا ٹیسٹ چکن میں آتا ہے وہ بلکل چکن کو ایک کبابی گریوی کر دیتا ہے بہت آسم لگتا ہے اگر آپ اس میں کوئیلے کا بھی دھویاں دے دیں گے تو نہ مزیدارے کا کھانے میں کی پوچھیں مط تو میں نے اسے بنایا تھا جھٹ پٹ بن گئی تھی ہزبن کو بہت پسند آیا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور دن میں یہی بنایا تھا کبابی چکن اور رائس این ڈال میں بنا دیا تھا ساتھ میں کھیرے اور پیاس کا سلات تھا دہی کر آئیتا تھا اور آم میں نے کٹ دیا تھا تو اتنا کچھ کر لینے کے بعد بہت بری خبر آئی تھی بہت زیادہ بری خبر بہت ڈاؤن فیل کر رہی تھی میں نے ایک اسٹیٹس بھی اپ ڈیٹ کیا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے تو پلیز کومیونیٹی لیول پر سپریٹ کر گیا کس کو کیا ہے کچھ پتا نہیں اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ہدایت دوں گی پلیز پلیز کیئر کریں بچوں کا خاص کر کیئر کریں مطلب کچھ سمجھ ہی میں نہیں آرہا ہے کیا 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 جائے بہت دل ڈر سکیا میرا بہت زیادہ اور کھانا پینہ تو لگا ہی ہے بینہ کھانا پینہ زندگی چلنے والی نہیں ہے تو وہی سب چل رہا ہے زندگانی میں اور چکن یہاں پر میں اسے مکس کرنے والی جو مسالہ میں نے ڈالا تھا بڑا لذت والا یہ چکن ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو پرکوشن لے رہے اور کی نہیں باہر جانے سے اور یہاں پر میں اپنا فین دکھا رہے تھی آپ لوگوں کو جو میں نے نیا لیا گیا کسی فین نے جہان بچا کے رکھی بہت گی تو بہت ہی اچھا سا بہت زیادہ کبابی چکن راڑی ہو گیا ہے یہاں پر اور ہاں پوجchin رہتی کہ آپ لوگ پہن رہے ہو کیں نہیں لہے ہو کونسا کیا کیا کرتے ہو ماسک پہن رہے ہو کیں نہیں سrene جو کہانی میں مجھے ماسک پہن رہے ہو کیں نہیں پہن رہے ہو گلبلس پہن رہے ہو کیں نہیں پہن رہے ہو اور ماکس ماسک چوہے وہ ایسا نہیں کہ ہلکا سی Histor kings ناک کور ہو گیا مو کور ہو گیا بس ماسک ہو گیا نہیں پورا اچھے سے آپ کا نوز آپ کا گال جو چیکس ہوتا ہے لے کے تھوڑی کے نیچے تک کا جو حصہ ہوتا ہے وہ سب کور ہونا چاہیے بہت ضروری ہے تب ہی جا کے وہ پروٹیکشن کرے گا اور کورٹن کا ماسک سیلے گھر میں سیلے اگر آپ کو وہ جو موٹا ماسک پہن کر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو اور ضرور ایک کورنگ اپنے چہرے پر ضرور چڑھا کر رکھیں باہر نکلیں تو کبھی بھی اپنے ہاتھ کو جو ہے اگر آپ کا ہاتھ باہر سے آپ آئے ہیں باہر میں ہی گھوم رہے ہیں اپنے ہاتھ سے دسترہ کی جیلز لوگ ٹچ کرتے ہیں تو پلیز اپنے فنگرز کو نوز میں ماؤتھ میں نہ لے جائیں واش کریں لگ بھگ جو کیا کہتے ہیں جو سابون ڈیٹال کا ہوتا ہے یا پھر اچھا والا ہینڈ واش کریں اور یہاں پہ میں بالوں میں تیل لگا رہی ہوں اور یہ ہے بلاک سیڈ اوائل یعنی کلونجی منگریلے کا تیل جو کی بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہلی اس کو لگانے کے بعد نا آپ کو فیل ہو کہ آپ کا بال بہت سلکی ہو گیا اگر آپ کے بال میں کوئی گاٹھے پڑ گئی ہے بال میں تب بہت ڈرائی ڈرائی سا ہو گیا ہے نا تو یہ تیل کافی ہلپ کرتا ہے مجھے بہت اچھا لگا یہ بلاک سیڈ کوئی میں ایک ریو یہاں پہ دے رہی ہوں کہ آپ کا بال جھڑ رہا ہے یا بال میں بہت کنگی لگاتے ہو تو ایسا فیل کرتے ہو کہ بال میں کنگی پاس نہیں ہو رہی اگدم بال تھوڑا ہارڈ ہو گیا سٹیف ہو گیا روکھا بے جان سوکھا سا ہو گیا ہے نا تو یہ دونوں آئل مکس کر کے لگاو رات میں لگاو صبح شامپو کر بہت اچھا اثر دیتا ہے تو اکثر میں اسے روٹنگ میں رکھی نہیں دیکھیں میرا تیل بالکل ختم ہو گیا ہے میں اسے نیکسٹ آرڈر کروں گی پلس یہ جو تیل تھا میرا دوبائی کا آیا ہوا تھا لیکن میں یہاں انڈیا میں ملتا ہے ایمازن پہ ایویلیبل ہے تو میں اسے آرڈر ضرور کروں گی اور بہت اچھا یہ تیل ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں بتائیے گا کہ کیا کر رہے ہو پریکوشن ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹ کر کے ماسک اور گلوز ضرور پہنے اچھے سے پہنے دھیان سے پہنے اور یہاں پہ ایک میں بات بتانے والی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں ایکوا گارڈ یا پیوریٹ یا کچھ بھی اس طرح کا واٹر پیوریفائر لگا ہوا ہے تو پلیز دھیان رکھیں گے کیونکہ جانتے کیا ہو رہا ہے اچھ کل نا یہ لوگ چینج کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہم کسٹمرز کو پتا نہیں ہوتا ہے کیا آخر چینج کر رہے ہیں کیا خرابی ہوئی کیونکہ ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے تو ایسا ہوا کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی سب چیز کو چینج کروایا تھا لیکن بیچ میں کچھ خرابی آگئی میرے اس میں اور ہم لوگوں نے دوسرا ایک کسٹمر کے ارسے آدمی کو بولایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی نیا چینج کروایا ہے تو ہم لوگوں نے کہا ہاں ہم لوگوں نے نیا چینج کروایا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ڈبلکیٹ انہوں نے لگا دیا تو ہم لوگ بہت غصے میں آگئے ہیں بہت بھڑک سے کہہ رہے ہوا چارجر ہزار روپے کا سامان آدمی لگایا ہے اس میں اور یہ کیسے ہوا لوگ غلط لگا کر چلے گئے تو ہم لوگوں نے پھر سے کسٹمر کے ارسے آدمی کو فون کیا لب ان کو بتایا کہ آپ نے غلط لگا دیا ہے تو ہمارے پاس ویڈیو بھی بنی بیا اگر آپ ایسا کریں گے تو میں ویڈیو کو کسی بڑے مینجر وغیرہ کو پوسٹ کر دوں گی تو پھر وہ جلدی جلدی نیا پورا سیٹھ کٹ لگا کر انہوں نے بھیجا ہم لوگوں کے پاس اور پھر سیلز کو چینج کروایا ہے تو پلیز دھیان رکھئے گا کوئی بھی چیز لے کر آئے تو پلیز چیک کرئے گا آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوکے ہر چیز کو چینج کروایا ہے اور یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں مہندی کی باالوں میں نے تیل لگایا ابھی رات ہو چکی ہے اور میں مہندی کو پھولا رہی ہوں میں نے لیا ہے نپور مہندی جو کہ یہ 500 گرام یا 400 گرام 199 کا مجھے ملا ہے بہت اچھی مہندی ہوتی ہے یہ اور اسے میں رات میں اس کو بھیگو دوں گی یہ بھی چاپتی کے پانی میں اور چاپتی کا پانی میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دیوں اچھا سا کھول جائے ایک دم چاپتی کا جو کلر ہے نا وہ پانی میں آ جائے اور اسی پانی سے آپ مہندی کو پھولائیں بہت اچھا کلر آتا ہے وہ شائن آتی ہے باالوں میں کیونکہ چاپتی کا پانی اور مہندی دونوں ہی باالوں کے لیے اچھا کافی ہے تو وہ بھی ایٹ کر دے کافی اچھا رنگ آئے گا میں تو رات میں کر رہی تھی گرم گرم ہی میں نے ڈال دیا اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ ٹھنڈا کر کے ڈالو گرم کر کے ڈالو مہندی کو بھیگونا ہے گرم پانی میں بھیگو چاہے ٹھنڈے پانی بھیگو ایک ہی اثر رہتا ہے اور اس کو میں اچھا ہاں مہندی لگانے کا ایک طریقہ ہے کہ مہندی لگا کر بال کو یوں ہی کھلا نہ چھوڑے بال میں کیاپ پہن لیں مہندی کو سکھانا نہیں ہے بالکل بال میں کڑا نہیں کرنا ہے اسے کیا تھا کہ بال ڈرائی ہو جاتے ہیں تو مہندی لگا کر گیلی مہندی بال میں بھی گیلا ہی ہے اسی ٹائم آپ کیاپ پہن لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بال بالکل سلکی شائنی سمود ہو جاتا ہے تو یہاں تک ہی تھا آج کا ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ کریں ٹل دن بابائے